جی اسلام علیکم دوستو میں ہم ازراباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گاری یوٹیوب چینل دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا اپنے چینل پر شامدید کہتا ہوں اس کے بعد ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نیشنل بینک کی جو ڈیجیٹل اپلیکیشن ہے وہاں سے آپ جائز کیش پہ پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس چیز پہ ہمیں کافی دوستوں نے کمیٹس کیا کہ آپ ہمیں یہ دیکھہ بھی بتائیں کہ نیشنل بینک کی جو ڈیجیٹل اپلیکیشن ہے وہاں سے ہم جائز کیش میں پیسے کیسے ٹرانسفر کریں تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ لوگ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل اپلیکیشن سے جائز کیش میں پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے اس کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ نے سکپ کر دی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جی دوستو ہم آج چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پہ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے جائز کیش پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی کہ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل اپ سے آپ لوگ جائز کیش پیسے کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ویسے میں نے اس چیز پہ پہلے ویڈیو بنا رکھی ہے لیکن پھر بھی دوستوں کی فرمیش پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں سیپریٹ کے جائز کیش پیسے کیسے ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں سو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے نیشنل بینک کی ایپ اوپن کرنی ہوگی اوپن کرنے کے بعد جسٹ آپ نے ایپ میں لاؤگن ہونا ہے جسٹ میں یہاں پہ لاؤگن ہو جاتا ہوں جو ہی آپ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ میں لاؤگن ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا جو مین پیج ہے اس کا تو یہاں پہ آپ کو کافی سارے اپشن مل جاتے ہیں لیکن آپ نے جسٹ فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے یعنی پیسے ٹرانسفر کرنے تو آپ نے ٹرانسفر ٹیپ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو فنڈ ٹرانسفر ہے وہ بینک ٹو بینک ہے یعنی کہ آپ نیشنل بینک ٹو نیشنل بینک میں آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیچے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر ہے اس میں آپ نیشنل بینک سے کسی اور بینک کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیز کیش پہ بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایزی پیسہ پہ بھی کر سکتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جیز کیش پہ پیسے ٹرانسفر کرنا ہے نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ سے سو اس کے لیے ہمیں انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر پہ جانا ہوگا انٹر بینگ فنڈ ٹرانسفر میں آنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے جس میں آپ سے کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسفر فنڈ فرام کہاں سے بھیجا جا رہا ہے اور پرپس آف پیمنٹ کیا ہے پرپس آف پیمنٹ ادھر ہے میرے پاس آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے جسٹ اس کو ادھر پہ کر لینا ہے اور اس کو ادھر پہ کرنے کے بعد اور نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے ٹرانسفر فنڈ ٹو یعنی کہ آپ کس کو پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ جو گرین پٹی ہے اس کو ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد بینیفیشٹری لسٹ میں نہیں جانا کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو کوئی بینیفیشٹری لسٹ نہیں ملنے والی جس میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں نوڈ ڈیٹا ٹو شو کافی دوست ہمارے اس میں فسے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جس اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر اکاؤنٹ پہ آنا ہے ادھر اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہی آپ کے سامنے پیج اوپن ہوگا تو اس میں آپ کو پاکستان کی تمام جو بینکیں ہیں ان کے نام بیچ میں آپ لوگوں کو نظر آ جائیں گے سو آپ نے جس پہ بھی پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں آپ یہاں پہ پہلے وہ بینک سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اگلا پروسس کریں گے سو آج ہم نے جو ہے جیز کیش پہ پیسے ٹرانسفر کرنے اس کے لیے جیز کیش پہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے موبلنگ میکرو فنانس بینک ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبلنگ میکرو فنانس بینک لیمیٹڈ تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے جو ہی آپ موبلنگ میکرو فنانس بینک لیمیٹڈ کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اکاؤنٹ نمبر مینز یہ ہے کہ آپ کا جہاز کیش اکاؤنٹ نمبر جو ہے موبیل نمبر وہ آپ نے جس میں انٹر کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک نمبر انٹر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ٹرانسفر کر کے دکھاؤں گا سو جس میں نمبر لکھ دیتا ہوں یہاں پہ نمبر لکھنے کے بعد نمبر لکھنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے جتنی اماؤنٹ آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں سو میں یہاں پہ اماؤنٹ انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کروں گا جو ہی آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پہ آپ سے کنفرم کیا جا رہا ہے کہ کس اکاؤنٹ سے بھیج رہے ہیں کس اکاؤنٹ کو بھیج رہے ہیں اور وہ اکاؤنٹ کس کے نام پہ ہے یعنی کہ اکاؤنٹ ٹیٹل بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہی بندہ ہے جس کو آپ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہو یہی نامیں بندے گا سو مجھے کنفرم ہے جی بلکل یہی بندہ ہے اس کو میں اماؤنٹ یہ ٹرانسفر کر رہا ہوں کب کر رہا ہوں اور کس ٹائم کیوں کر رہا ہوں اور نیچے جو تین آپشن دیئے گئے ہیں آپ لوگوں کو کمنٹ فون ای میل یہ آپشنل ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ لوگوں نے اس کو فل اپ نہیں کرنا آپ نے جس سیمپل سیب میٹ پہ کلک کرنا ہے سیب میٹ پہ کلک کرنے کے بعد فائنلی آپ کے پاس ایم پن انٹر کرنے کو کہا جائے گا جو آپ کا ایم پن ہے یعنی کہ موبائل پن اس کو کہتے ہیں اور یہ فائنلی آپ کو انٹر کرنا ہوگا جو ہی آپ انٹر کریں گے یاد رکھنا اس پہ نہ اوکے کا ٹائپ آئے گا نہ ہی سیب میٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا آپ کو جو ہی آپ ایم پن انٹر کریں گے تو یہ فوراں فوراں ٹرانسیکشن ہو جائے گی سو میں اپنا ایمپن جو ہے یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے تین جو لفظیں وہ انٹر کر دی ہیں اور ایک میں نے چھوڑ دیا کیونکہ جو ہی میں چوتھا انٹر کروں گا تو یہ فوراں فوراں پروسیسنگ کے لیے بھیج دے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے اور یہاں سے جو پیسے ہیں وہ فوراں چلے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اماؤنٹ آپ نے بھیج اور یہ جو رسید ہے اس کے لیے میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ بہت جلدی وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی تو یار ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے ہمیں کافی محنت کرنے پڑتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ میں نے کیمرہ لگایا ہوئے اس کے بعد ہی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر پا رہا ہوں کیونکہ نیشنل بینک کی جو ڈیجیٹل ایپ ہے اس پہ سیکیورٹی کی وجہ سے آپ نہ سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی سکرین شاٹ لے سکتے ہیں سو پہ کیمرہ لگانا پڑتا ہے اور الگ سے مطلب کافی ساری محنت لگتی ہے آپ لوگوں کے لیے سو ایک لائک کر دیا کریں ایک لائک کرنے سے کوئی خرچہ نہیں آتا آپ لوگ لیکن ہماری کافی ہوسلاوز ہی ہو جاتی ہے جی دوستو کیسے لگی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ایک لائک کرنے اور ساتھ اپنے دوستو کو شیئر کر دیں تاکہ ان کی بھی رینومائی ہو سکیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اس کے علاوہ تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو اس کا پروپر جواب دوں گا انشاءاللہ تو ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ آپ